اسلام علیکم فرنڈز چار اگست کے اکرانٹ ایفیرز کے ساتھ رحمان احمد اکمر پر آپ کے ساتھ موجود ہے آگے بندے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اکرانٹ ایفیرز کی اگر آپ کو پی ڈیا فائل جائیے تو آپ نیچے دیا گیا ڈسکرپشن باکس میں یہ ایک لنک کی مدد سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں دو قیشنز تو آپ نے ان دونوں قیشنز کے آنسز پانچ سیکنڈ کے اندر اندر پوٹ کرنے ہیں نیچے کمیٹ باکس کے اندر تو سب سے پہلا قیشن ہے مر باس کے وٹ اس دا نیم آف دیجیٹل کرنسی ایشوڈ بائی فیس بوک تو فیس بوک نے ایک دیجیٹل کرنسی ایشوڈ کی ہے اس کا نام آپ نیچے لکھیں گے کمیٹ باکس میں دوسرا قیشن ہے وٹ اس دا نیم آف انڈین باکسر چیلنج بائی پوٹنگ گانز آن ٹیبل ٹو ریناؤن پاکستانی پیس باکسر آمیر خان تو بہت مشہور جو پاکستانی نیجاد برطانی باکسر ہیں آمیر خان ان کو کل ہی ایک انڈین باکسر جو ہے اس نے چیلنج کیا ہے مقابلے کا اور چیلنج کرتے وقت اس انڈین باکسر نے اپنی مختلف گانز اپنی ٹیبل پر رکھی نہیں تھی تو آپ نے اس انڈین باکسر کا نام لکھنا ہے نیچے کمیٹ باکس میں تو آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا جسٹ ٹائم ہے چلیں آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے کران ڈیفیس کی طرف تو ہمارا سب سے پہلا کے سناز کا تو وہ کونسا کنٹری ہے جہاں پہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے لمبا موٹروے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے حال ہی میں جس کا کریکٹ آنثر ہے پاکستان کی ہاں پاکستان میں سکھر سے ملتان تک ساؤتھ ایشیا کا سب سے لمبا موٹروے تعمیر کیا گیا ہے اس پر دو عرب اسی کروڑ ڈالر کا خرچ آیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس سی پیک کا ایک منصوبہ چر رہا ہے اس کا حصہ ہے اس کو چائنا کنسٹرکشن کامپنی جو ہے اس نے بیلڈ کیا ہے اور اس منصوبے کے وعیٰ سے تئیس ہزار مقامی لوگوں کو ملازمتوں کے موقع ملے ہیں تو ہمارا آج کا قیشن نیکس قیشن ہے بائیوزنگ کلسٹر باوم آلانگ الو سی ویچ انٹرنیشنل لاغ انڈیا ہے تو ایلو سی پر جو دو دن سے کلسٹر باومنگ کر رہا ہے انڈیا تو لائن آف کنٹرول پر تو وہ کون سا انٹرنیشنل لاغ ہے جس کے انڈیا خلاف ورزی کر رہا ہے یا وہ کون سا انٹرنیشنل لاغ ہے جو سویلینز پر آہ کلسٹر باوم جو ہے وہ پھینکنے سے منع کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارے پاس 2008 convention on cluster munitions ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2008 convention جو ہے جو کلسٹر باوم سے ارلیٹڈ ہے یہ مرکت ہوا تھا ڈبلن کے اندر پر ٹھیک ہے ڈبلن آئر لینڈ کا ایک ملک ہے آئر لینڈ کا ایک شہر ہے آئر لینڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یو ریڈ کر جو ہیں وہ یہاں کے پرائم نسٹر ہیں اس وقت اور یہاں پر یوری یورو کرنسی جو ہے وہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ 2008 کا جو convention ہے کلسٹر باوم سے ریٹر اس کے حوالے سے جو ایک convention ملکت ہوا تھا وہ ملکت ہوا تھا ڈبلن کے اندر ڈبلن آئر لینڈ کا کیپیٹل ہے اور آئر لینڈ کے اندر یورو کرنسی چلتی ہے اور یہاں کے پرائم ایسٹر کا نام ہے لیو ریڈ کر نیکس نیکس question کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکس question ہے what is the name of train provided to حجاج from مکہ to مدینہ تو حال ہی میں مکہ سے مدینہ کی طرف سعودی عربیانے حجاج قرام کے لیے ایک ٹرین چلائی ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے تو اس ٹرین کا دوست نام ہے ہرمین ہرمین ٹرین ٹھیک ہے تو ہرمین ٹرین جو ہے وہ حجاج قرام کو فرام کی گئی ہے ہرمین ٹرین جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی پندرمی تیز ترین آہ ٹرین ہے اور اس پر ایک سو ستر پیسنجر جو ہے انہوں نے پہلی بار سفر کیا ہے آہ سعودی عربیا میں ٹھیک ہے تو بات آگیا سعودی عربیا کی تو اس کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں سعودی عربیا کے جو کینگ ہیں ان کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی اہد کا نام ہے محمد بن سلمان تو یہ ٹرین جو ہے جو کہ دنیا کی پندرمی تیز ترین ٹرین ہے جو کہ حجاج پرام کے لیے چلائے گئی ہے یہ ولی اہد محمد بن سلمان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے اور سعودی عرب میں یہ ریال جو ہے وہ کرنسی چلتی ہے اور یہاں کا کیپیٹل ہے آہ آہ ریاض ٹھیک ہے تو سعودی عرب کا آہ کیپیٹل یہ دارالکھومت ہے ریاض آگے چلتے ہیں ہمارا نیکس قیشن ہے فور آہ اگرسٹ is nominated as in پاکستان تو چار اگرسٹ جو ہے ہے اس کو کس کے حوالے سے منصوب کیا گیا ہے تو اس کو منصوب کیا گیا ہے پولیس مارٹیر ڈام ڈے کے ساتھ ٹھیک ہے شہدائے پولیس کے حوالے سے اس ڈے کو جو ہے وہ منصوب کیا گیا ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں پولیس والوں کی ان کے حوالے سے اس ڈے کو نومینیٹ کیا گیا ہے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا نیکس قیشن ہے in which country new Taliban USA attack is going to happen تو وہ کون سا country ہے جس میں طالبان اور USA کے درمیان جو ایک نیا سیشن چل رہا ہے وہ منعقت ہوگا تو اس کا صحیح آنثر ہے ہمارا پاس قطر ٹھیک ہے تو قطر کے اندر USA طالبان جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے اب یہاں سے افغانستان سے تو اس کے حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں طالبان اور USA کے درمیان تو قطر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر جو ہے اور یہاں کا دارال حکومت ہے دوہا ٹھیک ہے اور یہاں کے امیر کا نام ہے تمیم بن حماد اور یہاں کے پرائم میسٹر کا نام ہے عبداللہ بن مسیح اور یہاں پہ ریال کرنسی جو ہے وہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا نیکس قیشن ہے what is the name of یترا سسٹم پینڈر ڈیو ٹو کریٹیکل سیچویشن ان اککوپائیڈ کشمیر تو یہ جو ایک دو تین سے کشمیر کے اندر کریٹیکل سیچویشن چاہ رہی ہے انڈیا نے اپنے نئے اٹھائیس ہزار فوجی بھی وہاں پہ بھیجے ہیں تو وہاں پہ وہ کونسی یاترہ ہے جو کہ یاترہ جو انڈیا ہندو جو ہیں وہ کرتے ہیں وہ کونسی یاترہ ہے جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے حالات کے بیاد سے تو اس کا صحیح جواب ہے مشیل مٹا یاترہ تو اس کا یہ صحیح جواب ہے مشیل مٹا یاترہ جو ہے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے اب نئے انڈیا لوگ جو ہیں وہ کشمیر کی طرف نہیں جا سکتے جب تک احلات فراب ہیں اس سے پہلے جس یاترہ کو انہوں نے منصوب کیا تھا اس کا نام تھا امرنات یاترہ ٹھیک ہے لیکن حال میں ہی جس یاترہ کو انہوں نے منصوب کیا اس کا نام ہے مشیل مٹا یاترہ نیکس کیسٹن کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارے پاس نیکس کیسٹن ہے what is the name of پاکستانی فریلانسر فریلانس رائٹر who won the first award in میڈیا فاری امپاورمنٹ 2019 held at new ڈیلی تو میڈیا فاری امپاورمنٹ 2019 جو کے ملکت ہوا تھا نیو ڈیلی کے انتر وہاں پہ کون سے پاکستانی ہیں جنہوں نے پہلا وارڈ دیتا تھا تو ان کا نام ہے انس سلیم ٹھیک ہے تو انس سلیم کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے اور یہ انسٹراغرام پر ایوری ڈی پاکستان کے نام سے ایک پوجیکٹ چلا رہے تھے وہاں پہ یہ پاکستان کے حوالے سے مصبت تصاویر سے وہ اپلوڈ کیا کرتے تھے تو اس لیے ان کو میڈیا فار امپاورمنٹ 2019 جو کے ملکت ہوا نیو ڈیلی کے انتر اس میں پہلا وارڈ انہوں نے ون کیا ہے اور یہ وارڈ جو ہے وہ انہوں نے ون کیا ہے سیٹیزان جنرلی سم اینڈ جنرلی small کے اندر ٹھیک ہے تو کون سی کاٹیگری میں انہوں نے پہلا وارڈ دیا ہے سیٹیزان میڈیا اللی جنرلی small نیکسکسین کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکسکسینہ کوچشل ویب سائٹ ہاتھ ای لوز مجد ان کو وی rom�� ٹور ویمن انٹرپرینئرشپ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے پروگرام کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس پروجیکٹ کا مقصد ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے ان کو کرزیں فرام کرنا اور ان کو نئی سکیلز کھانا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں تو اس کا صحیح جواب ہے فیس بک تو فیس بک جو ہے اس نے ویمن انٹرپرینئرشپ کے نام سے پاکستان میں جو ایک ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو مزیر وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے نیکسٹ کیسٹن کی طرف چلتے ہیں فرنڈز ہمارا نیکسٹ کیسٹن ہے پاکستان لارجسٹ ڈسٹرک بائی ایری آئیز تو پاکستان کا سب سے لارجسٹ جو ہے ڈسٹرک ہے اس کا نام ہم اب بتائیں گے تو اس کا سب سے بڑا ہمارے پاس پاکستان کا جو لارجسٹ ڈسٹرک ہے وہ ہے ہمارے پاس چاگی ٹھیک ہے تو چاگی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے لارجسٹ ڈسٹرک ہے نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا نیکس قیشن ہے ٹینجے ازدہ کرنسی آف ٹینجے کس ملوک کی کرنسی ہے ٹینجے کازوستان جو ہے اس کی کرنسی ہے تو کازوستان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا کروں کہ یہاں کے دارالحکومت ہے نور نور سلطان اور یہاں پہ اسکر محمد کے نام سے جو ہیں وہ پرائم میسٹر جو ہیں وہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیکس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا لاسٹ کیسٹن ہے وہ ہے ہمارا پاس which is the oldest search engine تو سب سے پرانا search engine جو ہے وہ کون سا ہے تو اس کا ہمارا پاس correct answer ہے یاہو سب سے پرانا search engine ہے یاہو ہمارا پاس سب سے پرانا search engine ہے تو فرنس یہ تھے ہمارے آج کے کچھ تو فرنس اگر ابھی تا آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرا چینل لیو ہے اور مجھے آپ کی حوصلہ افتائی کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو کانلی چینل میرا لازمی شیئر کریں اگر آپ کا ویڈیو پسان دائی ہے تو لائک کریں نیچے کمنٹ بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی